والیکم سلام پہلے بات تو یہ ہے کہ سیاسی لوگ ہیں سیاسی سٹرگل تو جاری رہے گی اور آئین قانون آؤس کے دائرے کے اندر رہ کر انشاءاللہ تو سٹرگل تو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے اس میں ہار جیت نہیں ہوتی ہے پولیٹیکل لوگ جو ہیں اسی طرح سٹرگل کر سکتے ہیں احتجاج کر سکتے ہیں دھرنا دے سکتے ہیں لیکن حکومت کا جو رویہ ہے وہ بڑا عجیب سا ہے اور جب سے جب بھی ہم کوئی دھرنا دیتے ہیں کہتے ہیں جی انتشاری آگئے اور دہشتگرد آگئے اور جو ٹریٹ کرتے ہیں ہمارے ورکروں کو وہ دہشتگردوں کی طرح کرتے ہیں پچھلے دنوں بھی یہ ہوا چھبیس نومبر کو جب ہمارے لوگ چلے گئے ڈی چوک چلے گئے آئیلنڈ کے ہمارے بڑے اس میں تحفظات تھے لیکن جب چلے گئے تو تھوڑا سبر ہی کر لیتے اور ایک دم اچانک جو سلسلہ شروع کیا رات کے اندرے میں کلین اپ آپریشن کر رہے ہیں تو یہ کوئی دہشتگرد تو نہیں تھے نا کہ آپ رات کے اندرے میں کلین اپ آپریشن کر رہے ہیں لیکن صبح ہوتے ہی سارے وزراء کرام جو ہے نا وہ رہونت کے ساتھ آئے انہوں نے کہا جی ہم نے تو صفائے کر دیا تو یہ جو ایٹیچوڈ ہے گورنمنٹ کا اس کو بھی دیکھنا ہوگا کیا یہ جو اس وقت صورتحال ملکی وہ اس میں یہی ایٹیچوڈ ان کا کامیاب ہو سکتا ہے یا یہ تشدد کر کے یا پریشرائز کر کے وہ حالات کو بہتر کر سکتے ہیں یہ پولیٹیکل لوگ ہیں کل پھر نکل سکتے ہیں عمران خان جب تک ہیں وہ کال دیں گے لوگ نکلیں گے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ملک کی سٹیبلیٹی کے لیے لازمی ہے کہ حکومت جو ہے وہ تھوڑا اپنا کندہ نیچہ کرے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے سارا دن چار وزراء آ کے پریس کانفرس کرے سارے دن میں وہ دھمکیاں دیں پھر آخر میں کہیں کہ جی ہم تو ڈائلاک کرنا یہ کرنا ہی نہیں چاہتے تو کون ہی حالات میں ڈائلاک کرے گا کہ آپ پہلے مانتے نہیں آپ تو پہلے یہ کہتے ہیں دہشت گردے اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں تو اگر حکومت یہ اپنا رویہ تبدیل کر لے بفرز مح تو امران خان کے لیے احتجاج کے لیے آئیں تو آپ کے پرانے احتجاج سے وہ کتنا مختلف ہوگا پھر آپ دوبارہ ہی ریڈ زون کی طرف آئیں گے یا کسی اور جگہ پر آپ بیٹھ جائیں گے دیکھیں امران خان کی اپنی موجودگی میں آپ نے خود اس کے اندر شرکت کی ہوئی ہے بہت سارے نون ڈی چوک احتجاج بھی ہوئے ہیں پریڈ گراؤنڈ کے اندر انہوں نے احتجاج کیا ہے اسلام آباد کے قریب آ کے وہ واپس گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ احتجاج کے لیے ڈی چوک ہی آنا ہے تو میں ذرا ہی جانا چاہوں گا کہ اگلے احتجاج کے لوجسٹکس جب بھی آپ کرتے ہیں آپ کا حق ہے وہ کتنے مختلف ہوں گے دیکھیں ہم تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے گورنمنٹ سے کیونکہ جو ابھی ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا کہ اجازت بھی دے دیتے ہیں جلسے کی پھر وہاں پھر کنٹینر کھڑے کر دیتے ہیں پھر انسو گیس کے شیلنگ کر کھا 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 کہ ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ تو یہ تو گورنمنٹ سے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کی جو بات ہے نا بالکل دیکھیں ڈی چوک جو ہے ٹھیک ہے امران خان نے اعلان کر دیا تھا کہ ڈی چوک تک جائیں گے لیک لیکن بات میں جو لوگ ملے سینئر لوگ تھے انہوں ان کے بات چیت ہوئی ہے اور خان صاحب نے ایک لچک دکھائی تھی کہ اگر گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اور آپ لوگ اگر سنجانی میں بیٹھ جائیں تو کوئی حراج نہیں ہوگا لیکن وہ بدقسمتی سے وہ بات جو ہے وہ بڑی دیر سے پہنچی ہے ورکروں کو پتہ ہی نہیں تھا اور اس میں تھوڑا سا میں کہوں گا کہ غفلت ہوئی ہے ہماری ورنہ ڈی چوک کیا مطلب ہے اگر نہیں جانا چاہتے ہم تو نہیں جائیں گے اس میں کیا ہے لیکن یہ جو طریقہ گورنمنٹ کا ہے نا وہ غلط ہے اگر یہ انگیج کرتی اور اس طرح نہ کرتی کہ یہ دہشتگرد آ رہے ہیں یہ انتشاری آ رہے ہیں ان حالات پر کون کسی کے ساتھ بیٹھے گا جب آپ ایک پولیٹیکل فورس کو تسلیم ہی نہیں کرتے پہلے تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ طریقہ انصاف پاکستان کی سب سے پاپولور اور بڑی جمعات ہے اچھے فرمائے گا کہ حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ اس نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی اس نے انگیجمنٹ کی بات بھی کی حکومت نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک واضح ڈیریکٹیو موجود تھا جو پرانے ڈیریکٹیو کو رین فورس کرتا تھا کہ بلا اجازت کے اتجاج کی آپ گنجائش نہ پیدا کریں حکومت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جب یہ لوگ وہاں سے چل رہے تھے تو ہم مسلسل ان کو پیغام بھیجوا رہے تھے اور آپ نے ذکر کیا کہ وقت پر عمران خان کا پیغام نہیں پہنچا تو دیکھیں چوبیس کو چلنا تھا پھر پچیس کو چلے چھبیس تک تو رستے میں تو کافی طویل سفر ہے اور وقت بھی گزرا تو وہ کیا وجہ تھی کہ پیغام نہیں پہنچ پایا اگر آپ اس سوال کو پہلے ٹیکل کر لیں تو دیکھیں سیر میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ میں کافی بول چکا ہوں اور میں نے جو اپنی لیڈرشپ پہ انہیں ہاتھ لیا ہے اور میں اس پہ مطلب یہ کہ میں ورکر ہوں کی نمائندگی کر رہا ہوں میں کام ورکر ہوں چھوٹا سا ورکر ہوں اور جو میرے ذہن میں لگا میں نے بات کی ایک سیاسی ورکر ہوں میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر ہم اٹک پہ بھی رک جاتے نا تو تب بھی ہم حکومت کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور کیونکہ دو دن سے پاکستان بند تھا دو تین چار دن اور بیٹھ جاتے ہیں تو میرے خال سے حکومت اتنی نہیں قابل تھی کہ وہ سروائیو کر سکتی تھی بہت سارے ایشوز تھے لیکن ظاہر ہے اب بعد میں بتایا گیا کہ ہم خان صاحب نے کہا تھا اور تو یہ ایک ایشو تھا لیکن میں اگین کہوں گا کہ چلو ہم چلے بھی گئے یہ پاکستانی تھے نا کوئی حملہ کرنے تو نہیں گئے یہ کہہ رہا ہے کہ حملہ وہ عورت ہے تو کہاں پہ حملہ کیا کونسی اسٹالیشن پہ حملہ کیا یہ کوئی پوچھے نا کہ گولی کیوں چلائی کہاں سے کیوں چلائی کس نے حکم دیا کہ آج تک پولیٹیکل ورکرز کے اوپر گولیاں چلی ہیں یہ ہوتا رہا ہے آنسو گیس کے شیلنگ ہوتی ہے زیادہ زیادہ پانی کا استعمال ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے ڈسپرس کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ختم کرنا مقصد ہے انہوں نے کہاں دیکھا ہم پیٹی آئی کو کرش کریں گے تو یہ جو کرش کرنے کی چیزیں وہ ہمیں یہاں نظر آئی تو میرے خیال سے حکومت کا روائی ہے جو انا اس کے بعد بھی بہت ہوئے ابھی جو یہ وارن گرفتاریاں ہو رہی ہیں گرف یہ لوگوں کے بیچے چھاپیں مارے جا رہے ہیں میرے خیال سے یہ چیزیں جو مزید انسٹیبلیٹی کی طرف ہمیں لے جائیں گے جو کچھ آپ نے کیا وہ اگر آپ معذرت نہیں کرتے تو خاموشی اختیار کرنے ہیں اپنے وزراء سے کہیں کہ آکی یہ نہ کہیں کہ گولی نہیں چلی ہے اپنے وزراء سے کہیں کہ یہ نہ کہیں کہ جی یہاں تو کوئی زخمی نہیں ہوا ہے یہاں تو کوئی خونی نہیں گرہا ہے یہ تو انہوں نے خود اور پھر اتنا بڑا جھوٹ دو تین چیزیں ہم آپ کو بتاؤں ایک تو یہ جی افغانی گرفتار ہوئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کے پاس شیلنگ کے سامان تھا اور اسلاح لے کر آئے تھے ہمارے پاس اسلاح ہوتا ہمارے پاس دہشتگرد ہوتے دو دہشتگرد کہیں گھس جائے تو پورا پورا دن لگتا ہے ان کو نکالنے میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دہشتگرد ہوتے تو وہ اس طرح مار کھا کے واپس آتے اللہ نہ کرے ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں ہم اپنے پاکستان کی دار و خلافہ میں جا رہے ہیں تو ہم جا کے اپنے اسلاح لے کے مقابلہ کریں اپنی ریاست کا مقابلہ کریں ریاست دیکھیں فورسز ہمارے بچے نہیں ہیں کیا جو رینجز مرے ہیں شہید ہوئے ہیں یا پولیس والے مرے تو کون کم بہت ہوگا جو ان پر دل نہیں دکھائے گا وہ کسی کے بچے ہیں کسی کے بھائی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اٹیچوٹ کو جو بڑا اہمیت ملتی ہے جو رویہ گورنمنٹ اپناتی ہے ایک طرف شوشہ چھوڑتی ہے جو مذاکرات کے لئے آئے دوسرے طرف دھمکیا دیتے ہیں اٹک پار کر کے دکھاؤ یہ ہم لور آ رہے ہیں یہ یہ کریں دیکھیں اس سے پہلے بھی ڈی چوک میں بڑے مظاہر ہیں آپ کو تو پتہ ہے ساری پارٹیوں نے کیے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نو گو ایریا بھی بن گیا تھا لیکن جو ورکر پہنچ گئے تھے ان کو ہٹانے کے لئے الٹیمیٹم بھی دیا جا سکتا تھا وہاں اگر وہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہم نے یہاں نہیں چھوڑنا ہے تو الٹیمیٹم دے سکتے تھے دو گھنٹے کا تین گھنٹے کا یہی طریقہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم جاؤ اور ایک دم پارنگ تو یہ طریقہ بالکل گورنمنٹ کا غلط ہے اس طرح نہ حکومتیں چلتی ہیں نہ ملک سروائیو کرتا ہے نہ جمہوریت آتی ہے نہ یہاں پہ کوئی انویسمنٹ کے لئے آتا ہے آپ نے ہم اگر ہمیں چھوڑ دیا جاتا تو ہم جا کے اسلام آباد آ سکتے تھے اگر اتنی تلخی نہ ہوتی ہے اتنے آسوگیس کے شیلیں ہم راستے میں نہ کھاتے ہو سکتے تھا ہم پشاور موڑ پہ بیٹھ جاتے سنجانی پہ خود ہی بیٹھ جاتے لیکن جو تلخیہ گورنمنٹ نے پیدا کی اس کے بعد بھی انہوں نے سبر استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا ہم دیکھتا رہا ہمیں مسلسل میں دیکھتا رہا ٹی وی چینلز کو حلن کی بڑا مسائل تھے نیٹ کے بھی ایشو تھے لیکن میں دیکھتا رہا میں پوری نیو کرتا رہا جو بھی وزیر آتا وہ دھمکیہ میں لہجہ استعمال کرتا تھا تو ہم تو یہاں اگر کلاس فور کے ملازمین کے بھی کوئی دھر نہ آ جائے تو ہم جا کے ان کے ہاتھ باندے اس طرح کڑے ہو جاتے ہیں ہم ان کی بات سنتے ہیں اور ان سے ریکیسٹ کرتے ہیں کہ یار خیر ہے لگ تھوڑا گزارہ کرو یہ تو جس بدماشی کے ساتھ جس انداز سے یہ وہ کرتے رہا میں تو حیران ہوا کہ یہ کیسے وزیر ہیں یہ خود میں چاہتے کہ اس ملک کے اندر ریسٹ ہو کہ اس ملک کے اندر آمن ہو یہ کیسے وزیر ہیں کیسی حکومت ہے جو اپنے لوگوں کو مار کے فتح ایک اجشن گنا رہی ہے اگر میں پوچھ پاؤں کہ جو آپ نے لہجہ اور جو آپ نے دھمکیاں اپنے چیف منسٹر کی طرف سے بھی سنی ہیں آپ کو اس کو کس پیرائے میں دیکھتے ہیں کیا وہ غصہ ہے کیا وہ جسٹیفائیڈ ہے وہ کیا ہے بالکل جسٹیفائیڈ نہیں ہے لیکن وہ ردیہ مل ہے دیکھیں جب ایک آدمی اسلام آباد ہم سب کا ہے اب جو بھی وزیر آتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہے وہ کہتا ہے یہ پنجاب پہ ہم لاور ہو رہے ہیں بھئی پنجاب اسلام آباد پنجاب نہیں ہے اسلام آباد ہم سب کا ہے اور اگر اسلام آباد میں نہ آئے تو کہاں جائیں دار الخلافہ اسلام آباد ہے پارلیمنٹ وہاں ہے سپریم کورٹ وہاں ہے ہم انصاف کہاں سے مانگے وزیر آزم وہاں بیٹھتا ہے صدر وہاں بیٹھتا ہے تو اسلام آباد ہی آئیں گے اور کہاں جائیں گے تو اسلام آباد آنا کوئی جرم نہیں تھا لیکن انہوں نے اتنا بڑا جرم بنا لیا کہ اب کوئی دو سو کے قریب لوگوں کے پیچھے پتہ نہیں کہ تین سو ہیں اب واران گرفتاریاں جاری کر دی روز وزیرالہ کے خلاف واران گرفتاری جاری ہوتی ہے تو یہ جو جمہوریت کا تو انہوں نے ستیہ ناز کر دیا ہے یا تو کوئی جمہوریت نہیں ہے کوئی آئین کانون نہیں ہے لیکن میں اگین کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جس مشکل میں ہے میرے خیال سے ساری قوتوں کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالے بہت ساری چیزوں پر بات ہو سکتی ہے فریش الیکشن کی طرف چلا جا سکتا ہے جو اس سے پہلے ریفارمز ہے الیکٹرولیل ریفارمز وہ بہت لازمی ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم پارٹی پر وہ لگانا چاہتے ہیں پابندی لگانا چاہتے ہیں یہ کہیں گے کہ گورنرال لگانا چاہتے ہیں وزیراعظم کہے کہ یہ تو دہشتگرد ہیں تو تلت بھئی آپ مجھے بتائیں کہ یہ غصہ کہاں سے کم ہوگا اگر آپ پولیٹیکل ورگر کو دہشتگرد کہیں گے تو لوگ تو مرے ہیں نا لوگ مرے ہیں لوگ زخمی ہیں تو میرا یہ خیال تھا کہ وزیراعظم کہے گا کہ ہم بڑے مجبور تھے یا بڑے افسوس ہے ایسی کوئی بات ہو نہیں انہیں کہا دہشتگرد ہیں ہم نے صفائی کیا بھی ان کا اور بھی صفائی کریں گے مجھے بڑا افسوس ہوا ریالی میں ایک پولیٹیکل ورگر ہوں چھوٹا سا ساری زندگی سیاست میں رہی ساری زندگی مطلب ایک ورگر کی طرح گزاری سٹوڈنٹ لیڈر رہا لیکن جو ایٹیچوڈ میں نے یہاں دیکھا دیکھیں زیاہ صاحب کا جو دور تھا میں پیپلسٹو فیڈریشن کا لیڈر تھا ہمیں پتہ ہے جتنی تکالیف سے ہمیں گزرنا پڑا اس وقت لیکن اس طرح میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ داریک اپ آپ لوگوں کو ہٹ کر رہے اس طرح میں نے نہیں دیکھا تھا اچھا گولی کس نے چلا یہ ایک بڑا سوال ہے آج یہ سوال بیریسٹر گوھر صاحب سے ہوا ہم چاہیں گے کہ آپ بھی سنیں کہ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کیا کہا جی سنا یہ گا نہ تحریکن صاحب کی طرف سے کوئی ہزبتالوں میں گیا اپنے کارکنوں کا پتہ کرنے کے لیے تاکہ میڈیا کوری جی کم سے کم مل جاتی نہ آپ نے افیار درش کرانے کے لیے نہ کسی کوٹ میں رابطہ کیا اور دوسرا آپ نے کہا گولی کیوں چلائی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ گولی کس نے چلائی دیکھو گولی کس نے چلائی کوئی ایشو نہیں جس نے بھی چلائی غلط ہے یہ انکوائری ہوتی پانچ مرتبہ میری وزیراعہ سے ملاقات ہوئی ہے تیرہ مرتبہ ہم نے پولٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی میٹنگ ہل کی ہے سیونٹین پولٹیکل لیڈر میں ہر چیز کا ریکار رکھتا ہوں سیونٹین پولٹیکل لیڈر میرے گھر آئیں کل اور پرسو میں اتنی جگہ بیزی رہا کہ میں گورنر غلام علی صاحب کو ٹائم نہیں دے سکا تھا اتنی پارٹی کے کام تھے میں مولانا اگل نصیب صاحب آ رہے تھے پارٹی ہی کے کاموں میں اتنا بیزی تھا کہ وہ کو اس کو سوابی جانا پڑا اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ گولی کس نے چلائی برسو صاحب کہہ رہے ہیں یہ معاملہ نہیں ہے اور وہ کہہ رہے کہ انکوائری سے ثابت ہو جائے گا کیونکہ حکومت کے جو نمائندگان ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ چیف منسٹر کے ساتھ آرم گارڈز موجود تھے ان کا ماننا یہ ہے کہ مراد سعید اپنے بندے ساتھ لے کے آیا تھا اور موجود تھا اس دھرنے کے اندر اور یہ جو فائرنگ ہے اس کو آپ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ پر نہیں ڈال سکتے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ کیا یہ کچھ سیریس کنسیڈریشن آپ کو لگتی ہے کہ ایسے معاملات ہوں جس کی انکوائری کی ضرورت پڑے دیکھیں یہ جو گورنمنٹ ہے نا ان کی جو بیانات ہے وہ بڑا بچگانہ ہے بڑے میں تو حیران ہوں جو وزیر اطلاعات ہے میں شروع میں بڑا اس کو وہ سمجھتا تھا لیکن جو ان کے بیانات وہ بڑے بچگانہ قسم کے بیانات ہے یہ کہہ رہا ہے جی مراد سعید آیا تھا تو دو تین دن تو ہم نے راستے میں رہے مراد سعید آیا اس کے ساتھ لوگ آئے تو پھر کہاں چلا گیا اور کیسے اس کو چھوڑا گیا وہ تو اتنا ہائی پروفائل وانٹڈ ہے تو یہ دیکھیں یہ بالکل ایسا ہے کہ یہ بھانہ تلاش کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم سیم ہاؤس پہ قبضہ کر لیں کس طرح ہم سیم ہاؤس کی بیزتی کر لیں کیپی ہاؤس کی تو انہوں نے کر لی نا اس پہ صبح خاموش رہا اگر صبح خاموش نہ رہتا تو پھر مسئلے بنتے لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح کیپی ہاؤس کی ہم نے بیزتی کر آئی اس طرح آ کے اب سیم ہاؤس کا نمبر ہے تو ایسا نہیں ہوگا یہ اس طرح کی چیزوں جہاں ہیں میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے جوڈیشل انکواری ہونی چاہیے جوڈیشل انکواری ہو ہمیں ہم کسی پر ارزام نہیں لگاتے کہ کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا ظاہر ہے گورنمنٹ تو ہے نا اب یہ گورنمنٹ کے رسپانسیبیلیٹی نہیں ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو سارے زندگی ان کا پیچھا کرے گی یہ چیز تو بہتر ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے اگر یہ خوف زدہ نہیں ہے یہ ڈرتے نہیں ہیں ان کا قصور نہیں ہے جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب کو پتہ چل جائے گا گولی کہاں سے چلی کس نے چلائی میں تو حیران ہو کہ یہ جس طرح کے سے جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ کے لیے وہ تارڈ صاحب کو رکھا ہے تو یار اتنے ما شاء اللہ اتنے وہ بندے ہیں لیکن جب وہ جھوٹ بولتے ہیں نا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بالکل آخر میں بشرا فیکٹر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آئندہ پاکستان طریق انصاف کی اہم معاملات پر فیصلہ سازی میں دیکھیں بشرا بیوی کا نام بار بار لیا جا رہا ہے لیا جا رہا ہے نہ تو ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ ہی وہ کوئی سیاسی اس میں رہی ہے نہ ہی اس کا آئندہ کوئی سیاست میں آنے کا وہ ہے یہ دیکھیں انہوں نے خان صاحب کی کال تھی اور وہ ایک ورکر کے طور پر اس میں شامل ہوئی ہے بعد میں پتہ چلا کہ جی ان کی زد تھی کہ جی وہ ڈی چوک جانا ہے تو وہ تو دیکھیں ہماری پارٹی کی طرف سے تھوڑی سی کمزوری دکھائی گئی یہ بات اس لیے ہائیلائٹ ہوئی اگر پارٹی فیصلہ کر لیتی اس وقت پھر بریسٹر سیف صاحب نے بھی کہا گوھر صاحب نے بھی کہا کہ خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جب سنجانی میں بھی جا سکتے ہیں تو یہ بات ان کو پہلے سے کرنی چاہیے ڈیسیجن لینا چاہیے تھا پارٹی کو پارٹی اتنی کمزوری نہ دکھائے بلکل جہاں ضرورت ہو اگر خود اکیلہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تو آن لائن آج کل تو آن لائن میٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ پارٹی کو ہر وقت مشاورت کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یہ بہت کروشل ٹائم ہے پارٹی کے اوپر مشکل ٹائم آیا ہوا ہے مشکل وقت میں ایک تو پولیٹیکل فیصلے ہونے چاہیے سیاسی اور اور بڑے مشاورت کے ساتھ اور کوئی ایسے جذباتی جو ہے نا فیصلے یا جذباتی اس پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے ہمیں ملک کو بھی بچانا ہے پارٹی کو بھی بچانا ہے اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم عمران خان کو جل سے کیسے رہا کریں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں جوہین کیا ناظرین ہمارے ساتھ شوکت یوسف زائی بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ گراس روٹ سے کس قسم کے سنٹیمنٹ آ رہا ہے